بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج ہمارے واقعے کا انوان ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک سردار سے ملاقات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا قلعے کے لوگ محاصرے سے تنگ آگئے تھے وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے لہٰذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا چنانچہ ان کا سردار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی اور صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا مو لے کر اپنی قوم کے واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم اس زہر کو پیو گے تو فوراں موت واقع ہو جائے گی اس سردار نے جواب دیا ہاں مجھے اس پر اتنا بھروسہ ہے اس لیے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں محالجین کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی شخص زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص زہر کھاتا ہے تو فوراں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کو اتنی محلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراں مر جاؤں گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار سے کہا کہ یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے یہ ذرا مجھے دو اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا کہ کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالی اس کے اندر اثر نہ پیدا فرما دے میں اللہ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کر کہ اس اللہ تعالی کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ آسمان میں اور نہ زمین میں وہی سننے والا اور جاننے والا ہے میں اس زہر کو پیتا ہوں آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں اس سردار نے کہا جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی پی لے تو ختم ہو جاتا ہے اور آپ تو پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے اللہ تعالی کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری شیشی پی گئے لیکن ان پر موت واقع نہ ہوئی وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ